خاموش واقعات میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بھر وقت مل سکے تو چلتے ہیں آج کے اپیسوڈ کی جانب صبح کے چھ بجے تھے مریم نے آستگی سے ڈیرے کا باہری دروازہ کھولا اور آستگی سے چلتی ہوئی سہن کی طرف بڑھنے لگی جہاں پہلے سے دعود اور حرم ایک ہی چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے دعود کے لمبے قد اور چوڑے سینے کی وجہ سے اکثر حرم دعود کے سینے پر ہی سر رکھ کر سوتی تھی آج جب مریم وہاں پہنچی تب بھی حرم کا سر بازو اور ٹانگے دعود کے اوپر ہی تھے اور دونوں سکون کی نین سوئے ہوئے تھے دعود کے اوپر لیٹی سترہ آٹھرہ سال کی پتلی سی حرم کے لیے دعود کا جسم ہی بستر کا کام کرتا تھا مضبوط جسم کی طرف دیکھ دیکھ کر مریم کے موں سے پانی ٹپک رہا تھا مریم اس وقت نائٹی میں تھی اس نے اپنا جسم چھپانے کے لیے ایک بڑی چادر لپیٹ رکی تھی کچھ دیر یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد مریم نے آسگی سے دعود کے پاؤں کے انگوٹے کو پکڑ کر کھینچا مہم صاحبہ آپ یہاں اس وقت دعود اچانک مریم کو یہاں دیکھ کر بوکھلا ہٹ کا شکار ہو چکا تھا باجی آپ اچانک حرم بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی کیوں مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا کیا نہیں نہیں باجی آپ بیٹھے یہاں حرم جلدی سے اپنے موں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی نہیں وہ مجھے دراصل چائے کے لیے دودھ چاہیے تھا آج دودھ نہیں نکالا کیا مریم دعود سے مقاطب تھی مہم صاحبہ دودھ سات بجے نکالتے ہیں اس لیے چلے میں آپ کو نکال دیتا ہوں حرم مہم صاحبہ کے لیے چائے بنانے کا انتظام کرو میں ابھی دودھ نکال دیتا ہوں حرم جلدی سے چار پائی پر نئی چادر بچانے لگی تھی مہم صاحبہ اب بیٹھے میں ابھی دودھ نکالتا ہوں حرم چائے بنا دیتی ہے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے میں تو حیران تم لوگ یہاں رہتے کیسے ہو اتنی گندگی ہے یہاں باجی کچھی جگہ ہے تو تم لوگ اپنا سامان لو اور میرے کمرے کے اوپر جو کمرہ ہے وہاں چلے جاؤ باجی وہ حرم حیرانگی سے کبھی مریم کی طرف دیکھتی کبھی دودھ کی طرف بس جو کہہ دیا نا تو ہو جاؤ اور جاؤ پہلے ابھی میرا کمرہ صاف کرو دودھ دودھ نکال لیتا ہے جی جی باجی حرم جلدی سے وہاں سے نکل گئی اور دودھ بینسوں کا دودھ نکالنے چلا گیا کچھ دیر ادھر ادھر ٹہلانے کے بعد مریم دودھ کے پیچھے بینسوں کے باڑے میں گھس گئی دودھ کیسے نکالتے ہیں دودھ مجھے بھی دیکھنے دو مہم صاحبہ آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے دودھ نکل گیا ہے آپ وہی رہیں نہیں تم نکالتے رہو مریم چلتی چلتی دودھ کے سامنے بینس کے نیچے بیٹھ گئی زمین پر گرا گوبر مریم کی چادر کو لگنے لگا تھا مہم صاحبہ کپڑے خراب کپڑوں کی فکر نہیں کرو مریم نے دودھ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کارٹ دی تھی اور پھر اپنی شال کو اتار کر الگ رکھ دیا مریم کے دونوں بازو برہنہ تھے مریم نے دودھ کے ہاتھوں پر دونوں ہاتھ رکھ دئیے دودھ مجھے بھی سیکھنا ہے یہ دودھ نے ایک دم گھبرا کر اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے تھے مہم صاحبہ یہ آپ سے نہیں ہوگا بہت زور لگتا ہے تم ہو نہ زور لگانے کے لیے مریم کی آواز میں ایک مسہور کن نرمی پیدا ہو چکی تھی اب دیکھ کیا رہے ہو نکالو دودھ چلو بھی دودھ نے جھچکتے ہوئے دونوں ہاتھ مریم کے ہاتھوں پر رکھے اور دودھ نکالنے لگا ہاؤ سویٹ کتنا مزہ آتا ہے مریم ہنستے ہوئے بولی اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی اور مریم پیچھے ہٹ کر فون سننے لگی ہاں بولو کچھ پتا چلا اچھا اچھا نام کیا ہے اس لڑکی کا فجر اچھا تمہیں کنفرم ہے نا کہ وہ جبران اور فجر ہی تھے صحیح ہو گیا چلو تم دونوں پر نظر رکھو ہاں ان کو کسی بھی صورت شک نہیں ہونا چاہیے کچھ تصاویر مجھے بھیج دو ہاں ابھی مریم نے فون بند کرتے دیکھا تو دودھ وہاں سے جا چکا تھا کب تک دور بھاگو گے دودھ دودھ تو تم نے ہی نکالنا ہے مریم موں میں بڑھ بڑھاتی ہوئی وہاں سے چل دی علیزے جی علیزے جی اٹھے تو دانیاں ڈرتے ڈرتے علیزے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور پھر ہوا میں ہی روک لیتا ہے علیزے جی علیزے میڈم سونے دو یار نہیں تنگ کرو مجھ بہت نیند آ رہی ہے علیزے نے دانیاں کا بڑھا ہوا ہاتھ پکڑ کر اپنے بازوں میں دبوچ لیا علیزے جی ہوش کریں اٹس می ناٹ مائی گل فرینڈ فریہ وات یو ڈو ان فل لانگ نائٹ دانیاں نے ڈرتے ڈرتے اپنے دوسرے ہاتھ سے علیزے کو جھنجوڑا تو تم علیزے کی آنکھ کیا کھلی کھلتی ہی رہ گئی وہ ایک دم گھبرا کر اٹھی تو تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو علیزے کی سانسیں تیز ہو گئیں اس نے جلدی میں بیٹ کی چادر سے ہی خود کو لپیٹنا شروع کر دیا تھا وہ میں تو فریہ جی کو لینے آیا تھا وہ مجھے یہاں بٹھا کر خود نہ آنے گس گئی ہیں کوئی تمیز نہیں ہے تم میں لڑکیوں کے کمرے میں گس آئے ہو علیزے کے چہرے سے گس آیا تھا وہ ابھی تک صدمے میں تھی کہ سوتے وقت ایک لڑکا اس کے بستر کے پاس کھڑا تھا علیزے جی مجھے تو فریہ جی بھاڑ میں گئی تمہاری فریہ جی اور تم علیزے انچی آواز میں چیک رہی تھی کیا کیا ہوا علیزے کیوں اتنا شور مچا رہی ہو فریہ شور سن کر واشم سے نکل آئی تھی یہ کیا بتتمیزی ہے تم اس نمونے کو اندر کیوں لے کر آئی تمہیں ذرا بھی تمیز ہے یا نہیں اتنی بڑی بات نہیں ہے علیزے جتنا تم بنا رہی ہو مجھے تھوڑا ٹائم لگ جانا تھا اب میں اس کو باہر دھوپ میں کھڑا رکھتی تم اپنی ہاتھ میں رہا کرو یہ کمرہ صرف تمہارا نہیں ہے میرا بھی ہے اور تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم کسی بھی لڑکے کو یوں کمرے میں گھسالو cool down علیزے دانیال تم گاڑی میں پہنچو میں آ رہی ہوں فریہ نے دانیال کو جانے کا اشارہ کیا اور خود علیزے کی طرف جانے لگی علیزے کیوں اتنا شور کر رہی ہو تمہیں پتہ تو ہے یہ نمونہ سا ہے تو میں اندر لے آئی اور ویسے بھی دروازے کے سامنے کھڑا رکھنے سے لوگوں کو شک ہو جاتا تو جب یہ اندر سے نکل کر جائے گا تو لوگ نہیں پوچھیں گے کہ یہ کون تھا علیزے اپنے غصے پر کابو پاتے ہوئے بولی تھی ارے نہیں نا سب کو یہی لگے گا کہ یہ ان کا کوئی رشدار ہے اس لیے تو اندر سے نکل رہا اور ویسے بھی چوری چکاری نہیں ہوتی سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں کوئی لڑکا بھی رہتا ہے فریحہ یار اپنے ان معاملات میں مجھے مت گسیٹا کرو اندر بلانے سے پہلے کم از کم ایک بار مجھ سے پوچھ لیتی مجھے جگہ تو لیتی تم کہاں سنتی ہو میڈم اتنی دیر تمہیں آوازیں دیں مجال ہے تم اٹھی ہو فریحہ واپسی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف تیار ہونے چلی گئی تھی بس جو بھی ہے مجھے یہ سب پسند نہیں ہے تمہیں یہ سب کرنا ہوتا ہے تو الگ کمرہ لے لو ارے علیزے بات کو سمجھا بھی کرو آج میری سالگی رہا ہے اور وہ آج مجھے شاپنگ بھی کروانے والا ہے تم نے تو اسے فری میں سنا دی میں تو آج اس سے پورے پچھتر ہزار کی شاپنگ کرنے والی ہوں آج تمہاری سالگی رہا ہے کیا علیزے حیرانگی سے فریحہ کی طرف دیکھنے لگی تھی محترمہ آپ کی نیند پوری ہو تب نا اچھا تمہارے لئے کچھ لاؤں کیا نہیں مجھے نہیں چاہیے کچھ علیزے موبائل چیک کرنے لگی تھی اچھا بی بی اب کول ڈاؤن رہو بات کو سمجھا کرو تمہیں تو آہاتھ آئی مرگی بھی حلال نہیں کرنی آتی بابا مجھ سے یہ کام نہیں ہوتے یہ کام تمہیں ہی مبارک جتنی مرضی مرگیاں حلال کرو بس میرے پر کوئی بات نہیں آنی چاہیے ارے علیزے تم آج بس بریانی بنانے کے لئے تیار ہے نا آج بہت قربانیاں ہوگی فریہ نے علیزے کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری اور پھر دونوں ہنسنے لگی اب نکھرے کیوں کر رہے ہیں نہ کریں نا مجھے نہیں پتا اتنا گھمنڈی لڑکا نہیں دیکھا میں نے مجھے نہیں چاہیے اپنے پاس رکھیں چلیں صرف ایک بار بول دیں ایک بار اچھا ایک اور کرو نا ہاں بھائے فجر چھت پر ٹہلاتی ہوئی فان سن رہی تھی جیسے ہی فان بند ہوا فجر نے پیچھے دیکھا تو بابی گھڑی تھی جو مسلسل زیرے لب مسکرا رہی تھی ویسے یہ صاحب ہیں کون جن کے اتنے ترلے اور منتیں ہو رہی تھی تانیا نے انستے ہوئے پوچھا تھا فجر شرماتے ہوئے کھاموش گھڑی تھی اب بتا بھی دو نا اتنا سنسپینس کیوں دے رہی ہو پہلے آوادہ کریں آپ میرا ساتھ دیں گی فجر کی نظریں ابھی تک نیچے ہی تھی ارے اب یہ حالات ہو گئے ہیں کیا کہ تم مجھ سے پہلے گارنٹی مانگو گی اتنا بھی یقین نہیں رہا ایک بنافتی غصے کے پیچھے تانیا کی مسکرا ہٹ چھپ گئی تھی فجر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد موبائل میں سے ایک تصویر کھول کر موبائل تانیا کی طرف بڑھا دیتی ہے کیا جبران کی تصویر دیکھ کر تانیا کے موں سے یہی نکل پایا تھا تانیا نے موبائل اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور تصویر کی طرف گوھر سے دیکھنے لگی فجر میں نے صحیح سے نہیں دیکھا اس کو کیا یہ وہی ہے جو میں سوچ رہی ہوں جی جی بھابی جبران فجر درتے درتے بول رہی تھی تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کر رہی ہو تمہارے بھائی کو پتا چلا تو وہ تمہاری جان لے لے گا بھابی سوچیں اگر ایسا ہو جائے تو خاندانی دشمنی ختم ہو جائے گی آخر اور کتنی لاشیں اٹھانی ہیں نہیں اس طرح دشمنی مزید بڑھ جائے گی تانیا کو ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا بھابی آپ نے کہا تھا کہ آپ میں نے کہا تھا مگر یہ ناممکن ہے نہ تو تمہارا بھائی کبھی مانے گا اور نہ ہی یہ جس کی تصویر تم لیے گھوم رہی ہو بھابی اس کو منانا میرا کام ہے آپ بس بھائی کو منا لیں پلیز بھابی اس میں ہم سب کا فائدہ ہے وہ اچھے لوگ نہیں ہیں تمہارے باپ کے قاتل تمہارے چچا کے قاتل تمہارے چچا کے بیٹوں کے قاتل بھابی وہ بہت اچھے ہیں آپ ایک دفعہ ملیں تو ان سے رہی بات قتل و غارت کی تو ہم نے بھی تو ان کے باپ بھائی چچا بہنوئی تک قتل کر رکھے ہیں نا پلیز بھابی آپ ہی وحد امید ہیں فجر ہاتھ جوڑتے ہوئے کھڑی تھی تانیا نے فجر کے ہاتھ پکڑ کر نیچے کر دیئے تھے میں وحد امید تھی تو کم سے کم ایک دفعہ بات تو کرتی میرے سے اور تم ابھی بچی ہو تم صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے بھابی وہ بہت اچھا ہے صرف تھوڑا غصے کا تیز ہے ویسے بہت اچھا ہے میں کئی بار اس سے مل چکی ہوں مگر اس نے موقع اور وقت ہونے کے باوجود بھی کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کی حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میں اس کے جانی دشمن کی بہن ہوں میں تمہیں کیسے سمجھاؤں بھابی آپ مجھے سمجھانے کی بجائے بھائی کو سمجھا لینا پلیز دشمنی ختم ہو جائے گی میں اب اپنا ایک اور بھائی نہیں کھونا چاہتی پلیز بھابی اس سے پہلے کہ تانیہ کچھ بولتی نیچے سے زشان کے تانیہ کو بلانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی اچھا ہم اس بارے میں بات میں بات کریں گے ابھی تمہارے بھائی آ گئے ہیں تانیہ جلدی سے نیچے جانے لگی مگر سنیں تو بھابی فجر نے جاتے ہوئے پیچھے سے بھابی کو پکارا تھا دانیہ مو لٹکائے ایک سائٹ ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا اور پارٹی پورے زوروں پر چل رہی تھی دانیہ کو افزردہ بیٹھا دے کر علیزے بھی یہاں پہنچ آئی تھی شاید وہ بھی دانیہ کو ہی ڈونڈ رہی تھی ارے تم یہاں کیوں بیٹھے ہو وہ بھی اکیلے دانیہ خاموش اچھا اب کچھ بولو بھی دانیہ دانیہ نے ایک نظر علیزے کی طرف دیکھا اور پھر نظریں نیچے جھکا لی تھی علیزے جی وہ بات نہیں ہے تو پھر کیا بات ہے علیزے دانیہ کے ساتھ ہی ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی کچھ نہیں ارے کچھ تو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو جو ہے وہ بتا دو یا پھر بتانا ہی نہیں چاہتے جو مرضی سمجھ لیں علیزے جی دانیہ گہری آواز میں بول رہا تھا میں ایسے کیسے سمجھ لوں بھئی کچھ بتاؤ گے تب ہی ہے نا میں نہیں بتاؤں گا ایسے کیسے نہیں بتاؤ گے میں تو پوچھ کے ہی چھوڑوں گی دانیہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر لمبا سانس لے کر بولا وہ فریحہ جی اچھا تو تم نے دیکھ لیا ویسے اسے یہاں اس کو نہیں بلانا چاہیے تھا کیا کیا مطلب علیزے جی بلانا نہیں چاہیے تھا اگر کسی اور کو بلانا ہی تھا تو مجھے بنانا نہیں چاہیے تھا اچھا کیا بنایا اس نے تمہیں الو اچھا تو تمہیں پتہ چل گیا علیزے کھل کھلا کر ہنسنے لگی تھی اور دانیہ الماسومانہ چہرے کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگا ایم سوری دانیہال مجھے ہنسنا نہیں چاہیے آپ سب جانتی تھی نا علیزے جی آپ کو مجھے پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا علیزے لمحے بھر کے لیے کچھ سوچنے لگ گئی نہیں دانیہال تم غلط سوچ رہے ہو وہ دونوں صرف دوست ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں صرف دوست ہاں صرف دوست جیسے ہم دونوں ہیں مگر وہ تو کمان یار فریحہ تھوڑی اوپن مائنڈڈ ہے اس کے لیے کسی کے ساتھ ڈانس کرنا یا گھومنا چپکنا سب نارمل ہے جس سوسائیٹی میں وہ اٹھتی بیٹھتی ہے اس میں یہ سب چلتا رہتا ہے تم ایسے ہی اپنے دماغ میں غلط فہمی پیدا کر رہے ہو کیا آپ ساتھ کہہ رہے ہیں علیزہ جی میں کیوں جھوٹ بولوں گی بھلا علیزہ دانیہال کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی دانیہال دونوں آنکھیں کھول کر بناوٹی سا مو بنا کر بولا یس دانیہال یو آر رائٹ شی ہیو آر نو چکر علیزہ نے دانیہال کے سٹائل میں ہی انگلیش بولتے ہوئے دانیہال کو جواب دیا تھا اور پھر خود ہی اپنی انسی پر کنٹرول نہ رکھ سکی دانیہال نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جوڑ کر دل بنا دیا تھا چلو آؤ پارٹی میں چلیں علیزہ نے دانیہال کا ہاتھ پکڑ کر کہنچا فریہہ is busy so I'm alone so what I do ارے چلو بابا میں بھی اکیلی ہوں ہم دونوں انجائے کرتے ہیں but when فریہہ watching me with you maybe she feel fire wait wait when you watching فریہہ with another person you feel fire I'm not feel fire because I know she's a good girl Oh God اب تمہیں ساری پارٹی اس ٹیبل پر بیٹھ کر گزارنی ہے تو بھاڑ میں جاؤ علیزہ نے ایک لمبا سانس لیا تھا اور وہاں سے واپس پلٹ دی علیزہ سٹیج پر پہنچی تو ہر طرف ڈانس ہی چل رہا تھا کہ اچانک کسی نے علیزہ کے ہاتھ کو پیچھے سے پکڑ کر پلٹ دیا میں نے سوچا آپ کہاں بور ہوتی رہیں گی چلیں آپ کو کمپنی دے دیتا ہوں آفٹر آل آپ سے اچھے گریڈز بھی تو لینے ہے نا میم اچھا جی وہ بھی فریہہ جی سے لے لینا now you feeling fire دانیال آنگ مارتے ہوئے بولا تھا جس پر علیزہ اپنے موہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی علیزہ نے ایک ہاتھ دانیال کے کندے پر رکھا اور دوسرے ہاتھ میں کوڑڈنگ پکڑ لی اور پھر دونوں آستگی سے ڈانس کرنے لگے علیزہ جی sorry far مارننگ مجھے کمرے میں نہیں گسنا چاہیے تھا کیا میوزک کے شور کی وجہ سے علیزہ تک آواز نہیں پہنچ پا رہی تھی دانیال نے علیزہ کی کمر کے گرد بازو کو گھما کر علیزہ کو آگے کی طرف کیا اور پھر کان کے قریب جا کر بولا sorry علیزہ جی far مارننگ it's okay علیزہ مسکراتے ہوئے بولی تھی مجھے کمرے میں نہیں گسنا چاہیے تھا by the way you are also art material کیا تم نے علیزہ آنکھیں پھیلا کر دانیال کی طرف دیکھنے لگی just joking علیزہ جی دانیال ہنستے ہوئے بولا اور علیزہ بنافٹی غصے سے دانیال کو مکے مارنے لگی موسیقا موسیقا